اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آل این ون حسن زوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میدے کی تیزابیت گیس اور بہدازمی کا علاج میدہ ہماری جسم کا مین آرگن ہے ہماری جسم کی 95% بیماریاں جو میدے کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر ہمارا میدہ ٹھیک ہے تو ہمارا جسم ٹھیک اور اگر ہمارا میدہ خراب ہے تو جسم بھی خراب اگر ہم اپنا طرز زندگی درست کر لیں تو ہم بہت سی بیماریاں سے بچ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے سب سے پہلے ہمیں اپنا کھانا پینا درست کرنا ہوگا کھانے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئے اور کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیئے اس سے آپ کے پیٹ میں نہ تو گیس بنے گی اور نہ ہی تیزابیت ہوگی اور پیٹ کے آدھے مسئلے حل ہو جائے گی اس سے آپ کا پیٹ بڑے گا بھی نہیں بلکہ آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اللہ پاک نے دانتوں کو خوراک چبانے کے لئے بنایا ہم اتنی جدی میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوراک کو صحیح طرح سے چباتے نہیں ہیں اور میدے میں اتارتے جاتے ہیں دانتوں کا کام تھا خوراک چبانا اور میدے کا کام تھا خوراک حضم کرنا اور اس کے اندر سے مختلف چیزوں مثلاً کاربوائیڈریٹس، پروٹین، آئیرن، کیلچیو ویرہ خوراک کو الادہ الادہ کر کے خون میں شامل کرنا لیکن ہم میدے پر اضافی بوجھ خوراک کو پیسنا بھی ڈال دیتے ہیں خوراک کو اچھی طرح چبائیں پانی آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں اور کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد پیئیں فروزن فوڈ سے پرہیز کریں کیونکہ ان کو محفوظ کرنے کے لئے جو کیمیکلز لکائے جاتے ہیں وہ آپ کے صحت کے لئے آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے میدے کو خراب کرنے والی وجوہات کو ٹھیک کریں پانی جب بھی پیئیں تو تین سانسوں کے ساتھ پیئیں اور بہت آرام سے گھٹا گھٹ پانی نہ پیئیں بہت آرام سے جوس جوس کر پانی پیئیں اس کے بعد خوراک آپ جو بھی کھائیں کوشش کریں کہ آپ زیادہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں ہوتلوں اور یہ فروزن فوڈز اگرہ سے آپ پرہیز کریں یہ اس طرح کے فاسٹ فوڈز اور فروزن فوڈز جو ہیں وہ آپ کے میدے کو خراب کرنے میں بہت اہم کے دار ادا کرتی ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور اس کے بوجود بھی اگر آپ کے میدے میں گیس بن رہی ہے تضابیت ہے یا جلن ہے تو آپ فطرت کے مطابق اس کا علاج کریں سونف لیں سونف اور اجوائن دونوں کو ہم وزن لے لیں سونف اور اجوائن دونوں بہت امیدے کے لیے کارامل ہیں اور اس کے ساتھ خوشک پودینہ اسے بھی ہم وزن لے کے یعنی سونف پودینہ اور اجوائن تینوں چیزیں ہم وزن لے کے اور انہیں اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور ان میں شامل کریں ہسبے ذائقہ کالا نمک جب کالا نمک آپ اتنا ڈالیں کہ نہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر کے اچھا سا گرائنڈ کر کے انہیں مکس کریں اور مکس کر کے ایک سفوف سا بنا لیں اور جب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو گیس تضابیت اور میدھے میں جلن کا تو آپ ایک ٹی سپون پانی کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ فوری افاقہ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میلے جینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی